حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ گیارمی صدی حجری کے ہندوستان کے بلند پایا عالم دائیے الاللہ اور مجاہد تھے آپ کی پیدائش نو سو اکیتر حجری میں پنجاب کے علاقے سرہند میں ہوئی آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں تعلیم کی ابتداء حفظ قرآن سے کی اور والد صاحب کی خدمت میں ہی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا اور سترہ سال کی عمر میں فارغ تحصیل ہو گئے شروع میں والد صاحب سے طریقے چشتیاں میں بیعت کی پھر سلسل قادریاں بھی حاصل کیا والد صاحب کی وفات کے بعد حضرت خواجہ باقی بللہ نقشبندی سے بیعت ہوئے اور خلافت عطا ہوئے اس کے بعد دعوت و تبلیغ میں مشغول ہو گئے سنت و بدعات شریعت و فلسفہ اور تصوف اسلامی اور رہبانیت کے فرق کو واضح کیا دین کی خاطر ان کو قید خانے کی مشقت بھی چھیلنی پڑی ان کے ذریعے اللہ تعالی نے بادشاہ اکبر کے دین الہی کے نام سے بنائے ہوئے اس فتنے کا خاتمہ کیا جسے اس نے بہت سے مذہبوں کی رسموں کو ملا کر بنایا تھا آپ کی وفات ایک ہزار چونتیس ہجری میں درست سال کی عمر میں ہوئی اور اپنے وطن سرہند میں ہی متفون ہوئے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی سب سے بڑی علمی اسلاحی اور تجدیدی یادگار ان کے مکتوبات ہیں آپ کے تجدیدی کام کی بنیاد پر آپ کو مجدد الفیسانی کا لقب دیا گیا انیس سو چونتیس عیسوی میں علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ اپنے صاحب زادے جاوید اقبال کے ساتھ ان کے مزار پر تشریف لے گئے شوق سے وہاں پہنچے محبت کی آنکھوں سے مزار کو دیکھا اور شیخ کے قدموں میں آنسوں کا نظرانہ پیش کیا علمہ اقبال نے بالی جبرائیل میں اس نظم کو شامل کیا ہے جو انہوں نے اس زیارت کے پس منظر میں کہی ہے اس نظم کے تین اشعار اس طرح ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہد پر حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہد پر وہ خاک کے ہے زہر فلک مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار موسیقا موسیقی